موسیقی کیا امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے بغیر بھی اپنے سٹیٹیجک مقاصد حاصل کر سکتے ہیں کشمیر کے منقسم خاندانوں کو ملانے والی بس سروس کاروان امن اور نیو یورک سے اید الازہ کے رنگ شمالی کوریا کے جانب سے کی جانے والے تازہ ترین ایٹمی تجربے پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے یہ دوہزار چھے کے بعد سے شمالی کوریا کا چھٹا اور سب سے طاقتور ایٹمی تجربہ تھا جس سے رکھٹر سکیل پر چھ آشاریہ تین کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا چین کے شہر شامن میں جمع برکس ممالک کے سربراہان نے مشترگ اعلامیہ میں اس تجربے کی مضمت کرتے ہوئے کوریای خطے میں جاری تناؤں کو مذاکرات کے ذریعے دور کرنے پر زور دیا ہے تاہم شمالی کوریا کو مذاکرات کی میس تک لانا ہی سب سے بڑا چالنج بھی ہے شمالی کوریا کی جانب سے اتوار کے روز کیے جانے والے ایٹمی تجربے میں پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بم کے استعمال نے خطے بھر میں بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے انڈرنیشنل کمیونٹی شمالی کوریا کی سرکشی سے نمٹنے کے اقدامات پر غور کر رہی ہے سیکیورٹی کاؤنسل نے بہت سی پابندیوں کا نفاظ کیا ہے اور شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے معاملے میں لگتا ہے کہ پابندیاں غیر مؤثر رہی ہیں ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے شمالی کوریا کو اس کے جوہری ازائم سے باز رکھنے کے لیے صدر ٹرمپ چین سے اس پر اپنا اصور سوخ استعمال کرنے کے لیے کہہ چکے ہیں تہاں مطوار کے روز انہوں نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ چین کو اس میں کم ہی کامیابی ہوئی ہے اور یہ کہ شمالی کوریا بیجن کے لیے سپکی کا باعث بنتا جا رہا ہے امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ان کے زیر غور ایک آپشن شمالی کوریا سے بزنس کرنے والے تمام ممالک سے تجارت بند کر دینا ہے ان میں یقیناً شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور قریب تنین حلیف چین شامل ہوگا بیجنگ کے ایک تذیاکار کے مطابق شمالی کوریا کے تجربے سے چین اور امریکہ کے ماں بین خلیف پیدا ہو رہی ہے اور یہ کہ امریکہ تعلقات کے بگاڑ میں اضافہ کا باعث بنا ہے رانگ کم کا کہنا ہے کہ چینی عوام اور حکومت سمجھتے ہیں کہ جنوبی کوریا میں امریکہ کی طرف سے تھارٹ کی تنصیب سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا چونکہ اس عمل میں جنوبی کوریا امریکہ کے ساتھ تھا اس سے قدرتی طور پر چین اور جنوبی کوریا کے درمیان فاصلہ بڑھا پھر اسے چین اور امریکہ کے درمیان فاصلہ بھی بڑھا تو شمالی کوریا کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو دشمنوں میں گھرہ محسوس کرنے کے بعد شمالی کوریا جوہری ہتھیار بنانے پر طلا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جاپان اور جنوبی کوریا کو پیونگ جونگ کے ساتھ مذاکرات اور اس کے سلامتی سے مطالق خدشات میں کمی لانے کی کوششوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے تاہم صدر ٹرمپ اپنی ایک ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ سولہ جوہی کی بات کا فائدہ نہیں اور یہ کہ وہ اپنے فوجی رہنماؤں سے اس بارے میں مشاورت کریں گے اکثر مغربی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جسی رہنماؤں کوریا کے لیے ملٹری آپشن مسئلے کا حل نہیں شمالی کوریا اور سول کے بیچ فاصلہ اتنا کم ہے کہ اگر وہ روایتی ہتھیاروں کا استعمال بھی کریں تو بھی جنوبی کوریا کی آبادی کے بڑے حصے کا لمحوں میں صفایہ ہو جائے گا لہٰذا یہ دھمکی دینا اور اس پر عمل کرنا آسان نہیں جورپی یونین کے رہنماؤں پیونگ یونگ کے خلاف زیادہ سخت معاشی پابندیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے گزشتہ روز کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کو تباہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تاہم اس کے پاس یہ آپشن ضرور ہے دوسری جانب جنوبی کوریا نے آج میزال داخنے کی مشک کی جس میں شمالی کوریا کی ایک ایٹمی تجربہ گاہ کو مصنوعی طور پر حدف بنایا گیا شرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے لیے ساڑھے پچیس کوروڑ ڈالر کی فوجی امداد کو اسکریت پسند گروہوں کے خلاف کاروائی سے مشروط کرنے کا حالیہ فیصلہ دونوں مالک کے تعلقات میں آنے والی تبدیلی کی ایک اور علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ندیم یاکوب کیپیٹل ہلسن ندیم واشنٹن میں تجزیہ کار اس فیصلے سے کیسے نتائج کی توقع کر رہے ہیں ساگے بگر ہم پچھلے سات برس کے جو اداد و شمار ہیں ان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سن دوہزار گیارہ اور پندرہ کے درمیان جو پاکستان کو زیادہ ایڈ ملی وہ کوئلیشن سپورٹ فانڈ سے تھی مالی اور سیکیورٹی امور سے متعلق جو ایڈ تھی وہ اس عشرے کے پہلے جو دو تین سال ہیں اس میں کافی نمائیہ تھی لیکن اب وہ گھٹ کر نصف سے بھی کم رہ گئی ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈ میں کٹوتی کا معاملہ ہے اس سے پاکستان پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا جو ایڈ کا معاملہ ہے جس طرح متاثر ہو رہا ہے اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ حال ہی میں ٹرمپ انتظامیاں کی جانب سے افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے نئی حکمت عملی کے اعلان کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤر بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے پچھلے چند برسوں میں امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ مبینہ طور پر پاکستان میں موجود حکانی نیٹورک اور دوسرے عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کاروائی کرے مالی امداد میں بتدریج کمی کرتا آیا ہے سن دوہزار دو کے بعد سے امریکہ نے پاکستان کو تین تیس ارب ڈالر کی امداد فراہم کی ہے تاہم حالیہ چند برسوں میں اس میں کافی کمی آئی ہے خاص طور پر کوالیشن سپورٹ کی مد میں دی جانے والی امداد تو بالکل ختم ہو گئی ہے سیاسی تجیہ کارز عبیر اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے امریکی ایڈ کی اہمیت پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے میرے کالکولیشن کے مطابق اس وقت جو یوس اکنومک ایڈ ہے وہ دو ڈالر پر کیپٹا پر یئر کے قریب ہے جس کو خاص فرق نہیں پڑتا یہ درست ہے کہ اگر امریکہ کے طرف سے ایڈ آتی ہے تو پھر دوسرے ممالک اور دوسری لینڈنگ انسٹیٹوشنز وہ پاکستان کے طرف پوزیٹیوی دیکھتے ہیں جیسے جیسے نئی پالوسی کے خدخال واضح ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقتماد کر رہا ہے عسکری اور مالی امداد امریکی حکمت عملی کا اہم حصہ رہی ہے اوباما دور میں ایف سولہ تیاروں کی فروخت کا معاملہ اس کی ایک مثال ہے آپ کی بار کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا؟ یہ امریکن پالوسی جو ہے یہ پرانے ازمشنز پر بیس کی ہوئی پالوسی ہے جس میں یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ امریکہ پاکستان کی پالوسی ابجیکٹفز کو اور سوچنے کے طریقے کو بدل سکتا ہے اپنے ایڈ کو ایک ویپن بناتے ہوئے ایک انسٹومن بناتے ہوئے ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ نے گزشتہ سال کے بجٹ میں پاکستان کے لیے مختص پچیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی فوجی امتاد کو اسکریت پسند گروہوں کے خلاف اقدامات سے مشروط کر دیا ہے ڈاکٹر زبیر سمجھتے ہیں کہ امریکہ بظاہر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ اسکریت پسند گروہوں کے بارے میں اپنی سمت میں تبدیلی لائے ملٹری خود ہی پچھلے کئی سالوں سے اپنی سورسز آف ایڈ اور سورسز آف ملٹری ایکوپنٹ جو ہے اس کو ڈیبرسیفائی کر رہا تھا اور اگر وہ ڈیبرسیفکیشن چلتی رہتی ہے تو پھر اس ملٹری کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا اور اگر نہیں پڑتا تو پھر ملٹری اب کوئی خاص طور پر پولیشی اکومنڈیشن کے لیے تیار نہیں ہوگی بیشتر ماہرین اتفاق کرتے ہیں کہ کئی اشروں سے ملنے والی بیرونی امداد سے پاکستان کی عوام کی زندگیوں پر کوئی خاطرخواہ اثر نہیں پڑا ڈاکٹر زوبیر اور واشنگٹن میں کچھ دوسرے تجزیہ کار اس امکان کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے ڈیسیجن لیا گیا ہے ایڈ میں کٹوتی کا اس سے پاکستان دوسرے ممالک کی جانب رجوع کرے گا ایڈ کے لیے جن میں سر فیرست چین اور روس ہیں اس کے علاوہ جو نئی حکمت عملی ہے امریکہ کے جانب سے جس کا اعلان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں اسلام آباد میں کل سے ایک ڈپلومیٹس کی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں باقی امور کے علاوہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو ایڈ کا معاملہ ہے وہ بھی زیر باہث آئے گا اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے گی جی ساکر ندیم یاکوب ہمارے ساتھ تھے کیپٹنل ہل سے تینکیو ندیم امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کی مدد کے بغیر اپنے اسٹیٹیجک مقاصد کس حد تک حاصل کر سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ویٹرن سفارتکار امباسدر رابن ریفل سے جو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کا طویل تجربہ رکھتی ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں بھی اس وقت ہم کردار داء کریں گے فیسمی آپ کی کسی refreshed کی حاصل کریں گے ہم کی جائے گای بار کو سیمان پر ایک سکتانی اور بیارت سالی پر مانک واصلہ باریں اگرے امین نک etcetera ایک چاستان میں امین طرف ایک طور پر بناج کیا یا امین طرف محل را ایک سواء ملتیرین ایسان فرس لا تھیم امین طرف ایسان میں امین سکتان میں تجاہم کسی اس سالی طرف کسی اس جب ہماری محل را ہمیں تسجارین کنفل کے تحت سواج دے تاوند مجھے تاوند ہین کرتے کے لئے موید ٹالی بارے جواند ہگر میں تاوند شخص دے شکریر مجھے پر کچھ ربید اقرائی کنفل کی عنہ تاوند پر فلاساند تربتے ہیں تنفل اقراب چھونا لنساند میتوند جواند بعد جواند اقرائی بگزن خانسان کنفل ہم ایک اوپنی آنے کے تغییر ویڈیوی دیکھنے کے نمازنے کے ساتھ ای impulse میں بھی تکوید ہی بھی جو کامل کر دییا مدید است کامل کرتی ہے اس امبیسلر ریفیل کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو نئی افغان پولیسی ہے اس کی اچھی بات ہے کہ تو اس میں کلیریٹی ہے پھر ایسی آپشنز کے یہ جنگ پرائیوٹ کانٹریکٹرز کے حوالے کر دی جائے یا فورن ٹروپس کو باہر نکال لے جائے وہ آپشنز بھی اپ ٹیبل پہ نہیں ہیں تو اسے امریکہ کی لانگ ٹرم کمیٹمنٹ کا ایک مرتبہ پھر ایادہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اسے افغان جو عوام ہیں ان کو بھی اس بات کے مرتبہ پھر یقین ہوا ہے کہ چونکہ ڈیڈلائنز نہیں ہیں اس نئی سٹریٹیجی میں لہذا امریکہ کی وہاں پہ لانگ ٹرم پریزنس اور لانگ ٹرم کمیٹمنٹ کا جو وعدہ ہے وہ پھر پورا ہوتا نظر آ رہا ہے but what about the bluntness in his speech towards Pakistan as a diplomat, what do you think of it? well I'm not surprised at Pakistan's reaction. They were very unhappy and of course the parliament came together, all parties issued a very strong statement, Pakistan's reached out to it's other friends China, Russia اور اکی کسی کے لئے ہوگی میں دور کر رہا ہے قیقت پاکستانی تعلقیقت ہوتا ہے کہ کہ صندوق پاکستان کو مجھے ڈیلی آنکھنا ہوں صدر ٹرمپ کی پولیسی کی بات جو سامنا ہے وہ امبیسیر ریفل کی نظر میں سرپرائزنگ نہیں ہے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ خاموشی سے پاکستان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے now you've said that Trump administration is trying to quietly reach out to Pakistan on the other hand we've seen that their conditions now being attached to aid to Pakistan when Pakistan now has a lot of investment coming through China and as you also mentioned it is reaching out to its allies how much arm twisting is possible by the U.S. to get Pakistan to change its policies the way Washington sees helpful in achieving strategic goals I myself don't believe in the arm twisting approach I think what's really important now is that Pakistan needs to reassess very seriously its approach to the Afghan Taliban but that we on the other hand need to seriously consider what we can do to help Pakistan address its legitimate security concerns in the region so ambassador Rafael کہتی ہیں کہ arm twisting یعنی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی policy سے وہ متفق نہیں ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اپنی policy کو خاص طور پر افغان طالبان کے جانب اس policy کو reassess کرے اس پر نظر سانی کرے دوسری جانب امریکہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ پاکستان کے جو جائز خدشات ہیں تحفظات ہیں خطے میں security کو لے کر ان کو سمجھے اور ان پر پاکستان کی مدد بھی کرے on the flip side Pakistan is also considering blocking NATO supply routes for Afghanistan and even though U.S. has alternative routes if Pakistan blocks them it will make the war expensive more expensive for the United States beyond that beyond costing U.S. more could something like that also bring United States back to the diplomatic front even more strongly ہم نے یہاں پہنچا ہے کہ یہاں پہنچا ہے کہ یہاں پہنچا ہے ہمیں طفیrat قنچomin ٹاک شکて ہے کہیں那ی ڈق when to keep meester لاک ہم کی کوئی رہارات بنانکہ ایک uhmm molecularâte that is so is it what has been? Yes we have seen meet a lot of ups and downs but I am optimistic and I will always believe that there is aいうこと for another up amm I think in a way fine its good that Pakistan has plastic its high-level engagement with the United States because it gives Pakistan and the United States a chance to seriously consider where we want to go next and I have every confidence that once we've both carefully سب اس پر رایتا ہے کہ پاکستان نے اچھا کیا کہ فیل حال ہائی لیول ٹاکس ان کو کچھ دیر کے لیے موتل کیا ہے ان کو موخر کیا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان آرام سے اپنی سٹریجی پہ ایک دفعہ پھر غور کر سکتا ہے دونوں سائیٹ پہ جو قیادت ہے ڈپلوماتز ہیں اور ملٹری افیشلز وہ ایک دفعہ پھر اپنی سٹرائیجی کو اور اپنے گولز کو ری ایسیس کر سکتے ہیں اور پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں اور ایک دوسری کیا اچیو ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ایمبیسیڈ ریفیل ویلی اپریشیئے چھوٹا ہے اور آپ کے منطقے پر سکتے ہیں اور آپ کے منطقے پر ساکر جہاں آپ سہرائے تھر کی ثقافت پر مبنی ایک دستا بیزی فلم کلرز آف سائنس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں اور نیویرک سٹی میں اس پر پواب مسلمانوں نے کتنے جو شفروش سے عید العزا منائی یہ بھی آپ دے سکنگی آج کے شو میں لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جلکیاں ورلڈ ویو میں ایران کے کپیل سکوڈ نے ایران اور لبنان سے تعلق رکھنے والے تین افراد سمیت چار امریکی شہریوں کی جاسوسی کے الزام میں دی جانے والی دس دس سال کی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے انڈونیشیا کے وزیر خارجہ میامار کی سربراہ سے رہنگیاں فیمیلیٹی پر ہونے والے مظالم پر بات کے لیے میامار پہنچے ہیں جبکہ ملالا یوسف زہی نے رہنگیاں مسلمانوں پر مظالم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آنسان سوچی سے ان کی مضمت کا مطالبہ کیا ہے جرمنی کے شہر فینفرٹ کے رہاشی علاقے میں دوسری جنگ عظیم کے دریافت ہونے والے بم کو نکارہ بنا دیا گیا ہے لاؤک بسٹر نامی اس بڑے بم کے دریافت ہونے کے بعد علاقے کو پینسٹ ہزار شہریوں سے خالی کروا لیا گیا تھا امریکی ریاست کلیفونیا کی شہر لاؤس انجلس میں لگنے والی آگ نے چھے سو بچاس اکر رکوے کو اپنی لپیڈ میں لے لیا ہے آگ کو لاؤس انجلس کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ قرار دیا جا رہا ہے حکام نے دوسر سے زیادہ امارتوں کے آگ کی لپیڈ میں آنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے اپرل دو ہزار پانچ سے وادی کشمیر میں کراس ایلو سی بس سروس جاری ہے جسے کاروان امن کا نام دیا گیا ہے یہ بس سرحت کے دونوں جانب رہنے والے کشمیریوں خاص طور پر منقسم خاندانوں کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کا اہم ذریعہ ہے لیکن اس کے سفر میں ہائے لال فیتے سے لوگ پریشان بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں سٹری نگر سے زبیرڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ قدرت کی بیش بہا خوبصورتیوں کا مرکز اور جنت نظیر کہلانے والا خطہ کشمیر انیس سو سنتالیس میں سیاسی وجوہ کی بنا پر تقسیم ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں بسنے والے ہزاروں خاندانوں کے لاکھوں افراد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے سات دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہ تقسیم اور جدائی کے قرب سے گزر رہے ہیں لیکن آج بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے خواہش مند ہی نہیں بلکہ بیتاب ہیں مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ میں یہاں پہ ہوں بچپن سے ایک خواب تھا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا میرے دادا ہمیں کہتے تھے کہ کشمیر آپ لوگوں کا آبائی گاؤں ہیں ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے تو بس آج مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں کشمیر پہنچ گئے ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آج اتنی خوشی ہے ہمارے گھر میں یہ میری والدہ ہے مزیز ہے ان کے یہ بھائی آرہے ہیں میرے بچوں کے ماموں آرہے ہیں اپریل دو ہزار پانچ میں بارت اور پاکستان نے حد بندی لائن کے آر پار ایک بس سروش شروع کی جسے کاروان امن نام دیا گیا دونوں ملکوں نے اسے اعتماد سازی کیلئے اٹھایا گیا سب سے بڑا قدم کرا دے دیا تھا افتوار بس سروش آج بھی سری نگر اور مزفر آباد اور پنچ اور راولہ کوٹ کے درمیان چلتی ہے لیکن حد بندی لائن پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان آئے دن ہونے والی جلپوں کے باعث اسے بار بار موتر کرنا پڑا ہے لیکن کشمیری بالخصوص منقسم خاندان چاہتے ہیں کہ بس سروش کو نصرف جاری رکھا جائے بلکہ اس کی فریکونسی کو بلانے کے ساتھ ساتھ سفر کو آسان بنانے کے لیے اس سے جڑے لال فیتے کو ختم کیا جائے زبیدار کے ساتھ یوسف جمیل اردو ویو اے سری نگر اید کیسی رہی آپ کی بہت اچھی رہی کیونکہ فریڈے کوئی تھی پہلے دن کام اور باقی دو دن آرام اچھا ہو گیا ویکنگ کے قریب اید آئی تو امریکہ میں ہمارے لئے تھوڑا آسان ہو گیا اید منانا آئیے آپ کو بھی دکھا دیں کہ نیو یورک سٹی کے لڈل پاکستان میں اس مرتبہ مسلمانوں نے کتنے جوش و خروش سے اید منائی یہ نظرہ لاہور کا نہیں نہ ہی کراچی کا ہے یہ نیو یورک کے علاقے برکلن میں کئی مکی مسجد ہے اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں نماز عدا کرنے آئے امریکی مسلمان اسی گرم جوشی سے اید منہ رہے ہیں جیسے کی پاکستان یا کسی دوسرے مسلمان ملک میں لوگ آتے ہیں اید الفطر میں تو اسی طرح اید العزاہ میں بھی لوگ آتے ہیں بھڑ چاڑتے ہیں ایسا ہی تھا جوش و خروش اور پہلے سے بھی زیادہ لوگ آئے تھے مکی مسجد جس علاقے میں ہے وہ علاقہ پورے امریکہ میں لٹل پاکستان کے نام سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پاکستانی امریکیوں کی سب سے بڑی تعداد آباد ہے انیس سو چوراسی سے یہاں پورے احتمام اور مذہبی جوش و خروش سے اید منائی جاتی ہے اور ہر اید منانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت لوگ نئے بچے سارے مذہبی ہیں ادھر نواز پڑھنے آئے ہوئے ہیں اور اس مسجد کے تین سٹوری ہو گئی ہے یہ چیزیں دے کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اگر اتنا عرصہ گزرا ہے تو ساتھ ساتھ لوگوں نے ترقی بھی کیے اور ساتھ اپنے مذہب کو کبھی بھی نہیں بھولے فیلس گوڑ ینا اچھا فید ہو رہا ہے کیونکہ یہ برکلر میں آپ اید ہیں مجھے پہلے پتہ نہیں سنا کہ نیو یورک میں اید سیلیبر کرتے ہیں ایک کوشش ہے کہ ہم اید کو اپنے حوالے سے اپنے کلچر کے حوالے سے اپنی ویلیوز کے حوالے سے اور ان کا جو محور ہوتا ہے جو اس سے پہلے جو ایدیں گدری ہیں اسی میں ہی منائے جائے یہی نہیں اس اید کی خوشی میں دوسرے ملکوں اور قوموں کے نیو یورکرز بھی شامل ہو رہے ہیں اس اید کے موقع پر پاکستانی امریکی خوشیاں منانے کے ساتھ ہی یوسٹن ٹیکسس میں آنے والے حالیہ توفان سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو بھی یاد کر رہے ہیں یہاں کی پاکستانی امریکی تنظیمیں ان کے لیے امادہ دی رقم اور سامان بھیج رہی ہیں امشمان آپ تے اردو ویو اے نیو یورک نیو یورک میں اید ہی خوشی ہم نے دیکھی اور برطانیہ کے شاہی محل سے بھی اید کی خوشخبری آئی ہے کہ کینزینٹن پیلس نے اعلان کیا ہے کہ پرنس ویلیم اور ان کی اہلیہ کیاثرین میڈلٹن تیسرے بچے کی پیدائش کی تیاری کر رہے ہیں یہ خبر تب سامنے آئی جب ڈچز اف کیمبرج کی طبیعت آج سبحانہ خراب ہوئی جس کی وجہ سے انہیں پہلے سے تیشدہ سرگرمیاں کینسل کرنا پڑی محل سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملکہ برطانیہ کوین الیزبیت اس خبر سے بہت خوش ہیں بلکل سارا خوش تو ہوں گی کیونکہ اب شاہی محل میں پرنس جارج اور پرنس شورلیٹ جو کہ ڈچز اف کیمبرج کے بچے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے ایک اور بہن اور بھائی مل جائے گا بلکل اور ہوسیت ہے تھوڑا سار کمپٹیشن بھی رویل پیلس میں بڑھ جائے ویل یہ تھا ہمارا آج کا ویو تری سکسٹی فیڈبیک کے لیے آپ آئیے ہمارے فیس بوک پیج فیس بوک ڈاٹ کم سلاش اردو ویوے پر اور ہمیں بتائیے کہ آپ شو میں اور کیا دیکھیں